وَكُلَّ مَحْدَفَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّدِيمِ بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةٌ اَنزَلْنَا وَفَرَدْنَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَجِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سورة نور مدنی سورت ہے یعنی حجرت کے بعد نازل ہوئی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انفرادی جماعتی خاندانی مسائل بیان کی ہے خاص طور پر اس سورت کا موضوع حدود کا مسئلہ ہے زنا کی حد شادی شدہ غیر شادی شدہ تومت کی حد اور نیان کی حد کا بیان ہے اور تومت کے سلسلہ میں جب تومت کی بات آئی تو ایک عظیب واقعہ جو رونما ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پر جو تومت لگی اور اللہ تعالی نے اس کی برات یہاں قرآن میں نازل کی اس کا تذکرہ ہے جو مختصراً قصہ اس طرح ہے کہ غزوہ بن المستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے حضرت عیشہ صدیقہ ساتھ تھی رضی اللہ تعالی نے آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ جہاد میں جاتے سفر میں جاتے تو قرآن دادی کرتے جس بیوی کا قرآن نکلتا اس کو ساتھ لے کر جاتے تھے اس دفعہ عیشہ کا قرآن نکلا رضی اللہ تعالی انہا ان کو ساتھ لے کر گئے ایک جگہ پر پڑاؤ تھا حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا اپنی انسانی ضرورت کے لیے باہر گئی باپس آگئی لیکن ہار جو بیوی اسما ان کی بڑی بہن کا تھا وہ گر گیا دوبارہ تلاش کرنے چلی گئی جلدی سے بغیر بتائے وہ ادھر تلاش کرنے گئی ہار تلاش کرتے ان کو لیٹ ہو گئی پیچھے سے کافلہ جو ہے اس کے کوچھ ہونے کا وقت آ گیا رسول اللہ تعالی انہا نے حکم دے دیا کہ چلو تو حودج جس میں عیشہ تھی رضی اللہ تعالی انہا جو اونٹ پر رکھا جاتا تھا وہ دو ساتھیوں نے دو صاحبہ نے اٹھا کے اونٹ پر رکھ دیا ہلکی پھلکی تھی چھوٹی عمر تھی ان کو محسوس ہی نہ ہوا کہ حودج میں رسول اللہ تعالی انہا کی بیوی ہے یا نہیں اس کے بعد کافلہ چل پڑا جب ادھر تیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا باپس اس جگہ پر پہنچیں تو وہاں کافلہ نہیں تھا اور کافلہ جا چکا تھا ادھر تیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا پریشان ہوئی لیکن ایک اکل مندی کی کہ اسی جگہ پر بیٹھ گئی کہ ان کو کہتی ہے مجھے یقین تھا یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلی منزل پر پہنچے تو پتا چلا کہ ایشہ نہیں ہے رضی اللہ تعالی انہا تو اس پیچھے سے ایک صحابی تھے جناب صفوان رضی اللہ تعالی انہا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مقرر کیا ہوا تھا وہ پیچھے سے دیکھ بال کرتے ہوئے سمان اٹھاتے ہوئے خبر گیری کرتے ہوئے آتے جب وہ آئے ایشہ وہاں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی سو چکی تھی رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہے کہ پردے کی ایتے آنے سے پہلے پردہ فرض ہونے سے پہلے اس صحابی نے مجھے دیکھا ہوا تھا کیونکہ پردہ جب نہیں تھا تو پھر تو سب سم نے ننگے موں تھی تو سب اسے دیکھتے تھے لیکن جب پردہ فرض ہو گیا تو اس کے بعد تو نہیں تھا موں کا ننگا کرنا وہ پردہ فرض ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے مجھے جانتے پہچانتے تھے جب وہ آئے میں سوئے ہوئی تھی لازمی بات ہے کہ ان کا موں ننگا تھا انہوں نے جو دیکھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور پڑا رسول اللہ کی بیوی راستے پر بس اس کے بولنے سے میری آنگ کھل گئی میں نے پردہ کر لیا اس کے بعد اس نے اوٹ بٹھایا میں اوٹ پر بیٹھ گئی نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے اس سے کوئی بات کی اس نے اوٹ کی مہار پکڑی اور پھر چلتے 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 تقریباً دوپیر صبح کے ٹیم کافلہ چلا تھا تو دوپیر سے پہلے تقریباً کافلے میں ہم پہنچ گئے عبداللہ بن عبی منافقوں کا سردار بھی موجود تھا اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے بڑی باتیں کی بتنگر بلایا اور بہت زیادہ جو ہے نا یہ افواہ اور الزام اور تومت اس نے پھیلا دی اب بات جو ہے غلط بھی ہو پرپوگنجب ہو تو چل پڑتی ہے بات چلتے 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 لوگوں میں پھیل گئی الحمدللہ جن کو اللہ نے محفوظ رکھا انہوں نے بھی بات کر دی جیسے بات کے ساتھ بات ہوتی ہے ان میں سے ایک مستابل اساسہ تھے جو انہوں نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بانجے تھے ان کی ماں ان میں مستا حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دل باہر جو ہے قضاء حاجت کے لئے گئی ابھی تک گھروں کے اندر لیٹینے نہیں ہوتی تھی حضرت عیشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عورتیں باہر جایا کرتی جب باہر گئی تو ان کا پاؤں جو ہے نا دوپٹا ان کا ام مستا کا وہ پاؤں میں اٹکا گرنے لگی تو اپنے بیٹے کو کہتی ہے تمہا ہو جائے مستا حلاق ہو جائے مستا عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں بڑی حران ہوئی کہ اپنے بیٹے کو بدعا کر رہی ہے اور اس پر جو اب اللہ نے دعا رہی ہے میں نے کہا تو کیوں اس کو برا برا کہہ رہی ہے تو اس نے حران ہو کے میں دیکھا میری تر کہا تجھے کوئی پتہ نہیں ہے حضرت عیشہ کو کچھ بھی پتہ نہیں معلوم نہیں کہا کیا اس نے کہا ایسے باتیں ہو رہی ہیں سارے مدینے میں تیرے متعلق یہ ہے وہ ہے فلان 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 اور یہ میرا بیٹا جو ہے پھر میں نے سوچا کہ یہ رسول عاصم چپ چپ رہتی ہے پریشان پریشان رہتی ہے چھے یہ وجہ تھی تو میں نے سوچا کہ میں معاملے کی تحقیق کروں تیہ کو پہنچوں کس نے بات کی کدھر سے آئی کیا بات ہے لیکن میں یہاں کیا بات کروں تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں تو میں نے اجازت نہیں کہ جناب آپ مجھے اجازت دے میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں تو آپ نے اجازت دے دی اب میں جب یہاں آئی تو میں نے اپنی ماں سے بات کی بیٹی کا ماں سے بڑا تعلق ہوتا ہے امی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ کہہ رہی تھی انہیں مستہ کہ تیرے متعلق ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہے تو میری ماں نے مجھے تسلی دی کہ بیٹی کوئی بات رہی ہیں جب کوئی عورت خوبصورت ہو اور اپنے خوان کو پسند ہو اور خوان اس سے محبت کرتا ہو تو دوسرے ایسی باتیں ہوئے ہی کرتی ہیں سوکنے ہو یا دوسری تو اس طرح باتیں ہو جایا کرتی ہیں تو اس کو اتنا دل پر نہ رکھ لو دل پر نہ رکھ تو فان مچا ہوا ہے پورے شہر میں مجھے اتنی پریشانی ہو گئی اور میری امی کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں مجھے امی میں نے کہا نہیں یہ کیا ہے میں بھری پریشان رہنے لگی پی یہ کیا ہے اب اس میں جو ہے نا میری طبیعت بھی خراب ہونے لگی اور اتنا میں روتی تھی اتنا روتی تھی رو 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 کے میری آنکھوں سے جو ہے نا وہ آنسوں خوشک ہو گیا تھے مجھے ایسے جیسے نید نہیں آتی تھی میں بہت پریشان ہوتی ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے تھی میری ماں بیٹھے تھی میری اببو بیٹھے تھی تو اللہ کے رسول بھی بیٹھ گیا سو اور مجھے کہنے لگے ایشا اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگیں آپ اللہ سے معافی مانگیں اور جب اللہ سے کوئی انسان معافی مانگ لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کا گناہ کھا ہی نہیں اور اس نے گناہ کیا ہی نہیں جب کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی جواب دو میں نے کہا ابو جواب دو رسول آسم کو میرے متعلق اپنی بیٹی کے متعلق تو میری ماں باپ دونوں چپو گئے خموش بیٹی ہم کیا کہیں تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی اور میں نے کہا دیکھو ایک بات پھیل چکی ہے اور تم سن چکے ہو اور اگر میں سچ کہوں نا کہ یہ بات غلط ہے اور بالکل جھوٹ ہے اور الحمدللہ میں سچی ہوں اور یہ جھوٹ ہے سارا تو تم نے یقین نہیں کر دی کیونکہ بات پھیل گئی ہے لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں پراب کرنے اور اگر میں جھوٹ بولوں میں اگر جھوٹ بولوں اور جھوٹا اطراف کرلوں جھوٹا اقرار کرلوں تم صاحب نے تسلیم کھا لے ہاں 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 تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں جیسے یوسف کے باپ علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تھا اگر تحسس نہیں کر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں اتنی غمگین تھی مجھے وہ عید یاد نہیں آ رہی تھی یوسف کے باپ نے کہی تھی صبر جمیل کہ میں صبر جمیل کرتا ہوں مجھے غم کی وجہ سے وہ عید بھی نہیں یاد آ رہی تھی اسی حالت میں تھے اسی قیفیت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کو نید کی قیفیت محسوس ہو نید کی قیفیت جو ہے وہ محسوس ہو کہ آپ جو ہے نا وہ سوڑ مجھے وہ عید بھی بھول گئی تھی جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے پڑی تھی میں اسی قیفیت میں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام پر وہی کی قیفیت تاری ہو گئی جیسے آپ پر ہوتی تھی جیسے ان میں چلے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنے سننے کی طاقت اور سارے حواز کو ہر طرف سے بند کر کے پیغمبر کا پورا رابطہ اپنے ساتھ جوڑ لیتے تھے تاکہ وہی کو اللہ کے کلام کو یقصوی کے ساتھ یقصانیت کے ساتھ لے سکے میں اپنے آپ کو اتنا قابل نہیں سمجھتی تھی کہ قرآن میں ایتے آئیں گی جن کی تلاوت ہوگی میرے ذہن میں یہ بات ہی محدود خمجھتی تھی میں سچی ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کو خواب دکھا دیں گے جبری علیہ السلام آتے جاتے رہتے ہیں وہ آ کے بتا دیں گے مجھے یہ اتنی توقع نہیں تھی کہ قرآن میں ایتے آئیں گی تو اللہ تعالیٰ میرے بارہ میں اتاریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تقریباً سترہ ایتے اتاریں حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑات اور جب رسول صدیقہ اٹھے تو مسکرہ رہے تھے کہا ایشہ دوارے بڑے پاک دامنی کی گوائی نہیں ہے کہ ایشہ پاک ہے عفت و عصمت والی ہے تو میری ماں کہنے لگے اٹھ 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 جلدی سے رسول اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کر جلدی سے اٹھ تو میں نے کہا میں تو شکریہ دا کروں گی اپنے رب کا تم تو سارے جناب چوپا اور کوئی باتیں کرتے تھے میں تو شکریہ دا کروں گی اپنے رب کا جس رب نے میری برات اتاری اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دی سبحان اللہ یوسف علیہ السلام پر قومت لگی تو بچہ بولا مریم علیہ السلام پر قومت لگی تو بچہ